ریلوے حکام کی جانب سے حادثے کا شکار ہونے والی جعفر ایکسپریس کے مسافروں کے لیے کوئٹا میں کاؤنٹر بنا دیا گیا ہے جہاں مسافروں کو مفت ٹکٹ فرام کیے جا رہے ہیں تاہم مسافروں نے اس ٹرین سے سفر کرنے سے انکار کر دیا ہے دوسری جانب ٹرین حادثے میں زخمی ہونے والے 93 زخمی کوئٹا کے مختلف اسپتالوں میں زیرے علاج ہیں جن میں سیول اسپتال میں 45 اب کے سی ایم ایچ میں زیرے علاج 68 زخمی شامل ہیں ادھر جی ایم ریلوے جاوید بابک نے سی ایم ایچ میں زخمیوں کی آیادت کی ہے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جعفر ایکسپریس حادثے کے تمام شواہد جمع کر لیے گئے ہیں جو جلد انکوائری کمیٹی کے سپرد کر دیے جائیں گے جی ایم ریلوے کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں ریلوے نظام کو پاک چین اقتصادی رہداری کے ساتھ ہی تبدیل کر دیا جائے گا جس کے تحت پہلے محلے میں کوئٹا براستہ یوب پشاور نیا ٹریک بچھایا جائے گا موسیقی